السلام علیکم میں ہوں حسنین عباس اے آئی او یو ایڈورٹائزمنٹ کی جانب سے تو دیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جن کی ورکشاپ میں فیل کا آپشن آ چکا ہے کیونکہ ان کی ورکشاپ میں نمبر کم تھے تو فیل کا آپشن آیا تو اب وہ کیا کریں کہ یا انہیں کوئی فیس ادا کرنا ہوگی یا انمیشن بھیجوانا ہوگا تو تمام تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دیر سٹوڈنٹ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یونیورسٹی نے ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ اس بار سمسٹر بہار دو ہزار اکیس کی ورکشاپ میں کتنے نمبر والا پاس ہوگا تو اس حوالے سے آپ ویٹ کریں جیسے ہی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتا دوں گا فیل حال یہی ہے کہ جن کے ایٹی پرسنٹ نمبر ہیں ان کو ورکشاپ میں پاس کر دیا جائے گا تو آئیے آپ اس کو جانتے ہیں کہ جن کی ورکشاپ میں ایٹی پرسنٹ نمبر نہیں ہیں یا فیل کا آپشن آ چکا ہے تو آگے وہ کیا کریں تو دیر سٹوڈنٹس نہ ہی آپ نے اس کوڈ کا کوئی انمیشن بھیجوانا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فیس ادا کرنی ہے آپ کو جیسٹ یونیورسٹی اگلے سمسٹر میں آپ کے LMS اکاؤنٹ پر اس ورکشاپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کرے گی اور آپ کو ٹیکس میسج بھی کرے گی تو آپ نے صرف اس کوڈ کو ریجوائن کرنا ہوگا فار ایکزمپل اگر آپ کی سمسٹر بہار دوہزار اکیس کی کسی کوڈ کی ورکشاپ فیل ہو جاتی ہے تو یونیورسٹی اگلے سمسٹر آٹم دوہزار اکیس کی ورکشاپ میں اس کوڈ کو بھی اپ ڈیٹ کرے گی جس میں آپ پچھلی بال فیل تھے تو آپ کو جس اس کوڈ کی ورکشاپ کو جوائن کرنا ہوگا اس کی کوئی فیس یا ایڈمیشن نہیں بھیجوانا ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یونیورسٹی کی طرف سے آنے والی ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ